کیا فری لانسنگ حلال ہے؟ خصوصاً یونیورسٹیز میں نالائک سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کر اس کے عوض ان سے رقم وصول کرنا اس طرح کی آن لائن جاب کیسی ہے؟ یہ سوال مجھے کل نسٹ کے ایک سٹوڈنٹ نے بھی کیا ایمیل کے طرح انہوں سے جواب دے دیا تھا فری لانسنگ آپ اردو میں کہہ دیں ازاد پیشاور جس کو کہتے ہیں نا ہوای روزی یا ایک بندہ کسی کا ملازم نہیں ہوتا جتنے ہمارے یہ پلمبر ہیں جس طرح کوئی بلا لیتا ہے کام کر لیتا ہے وہ کسی کے ملازم نہیں ہوتے جب کام ملتا ہے کر لیتا ہے اس طرح کا آن لائن کام بھی ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر سائنمنٹ لے لی مل گئی تو ٹھیک نہ ملی تو اسی طرح سے گزارا چلتا ہے اچھا ایک فری لانسنگ بڑی خطرناک شروعی بھی ہے اور وہ فری لانسنگ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں نالائک سٹوڈنٹ ہے نا جیسے بچارے عرب ملکوں سے آئے ہوتے ہیں بچارے کچھ عربی ان کی ماتمیٹکس بھی کمزور ہوتی ہے فیزکس بھی کمزور ہوتی ہے تھرموڈائنمکس نہیں ان کو آتی ہے اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں تو وہ میکینیکل کی مزبان میں بات کروں گا مشین ڈیزائن ان کی کمزور ہوگی یا میکینکس اور میٹیل یا اور سبجیکٹس ان کے کمزور ہوں گے تو وہ پھر جو پاکستانی سٹوڈنٹ سے سائنمنٹس بنواتے ہیں جو اپنے کلاس فیلو ہیں ان کو پیسے دے کے تو میرے بھائی یہ تو کاروبار حرام ہے یہ والا کیٹاگوریکلی فری لانسنگ حرام نہیں ہے اگر آپ جائز کام کریں یہ حرام اس لیے کہ اگر آپ کی یونیورسٹی کو پتا چل جائے تو آپ کا ایڈمیشن بھی کینسل کر دے گی اور اس کا بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں نا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بار سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلانہ ہو جائیں کہ لوگ کی کینگیں اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ یہ پیسے کماتا ہے نالائک سٹوڈنٹس کی سائنمنٹس بنا بنا کے جس طرح وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بھی وہ سائنمنٹس وہ لوگ اوپن یونیورسٹی وہ بنی ہوئی ہے اس وقت وہ لوگ اوپن لی لوگوں سے بنواتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی باقی جو آپ ویسے کام کرتے ہیں فری لانسنگ والا وہ آپ کریں جس میں آپ غرر نہ ہو یہ اس میں تو غرر ہے اور جامعہ ترمزی میں مولا حسن علیہ السلام سے حدیث ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے ایک نصیت خود سنی تھی حسن ابن علی کہتے ہیں سیدنا حسین کے بڑے بھائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو تو یہ فری لانسنگ اس اعتبار سے ازاد پیشاور جو لوگ ہیں جو سٹوڈنٹس کی سینمنٹس بنا کے ان سے پیسے لیتے ہیں بلکہ میں تو ابھی اگلے دن کتابوں کی دکانوں کے بعد لکھا ہوا تھا پریکٹیکل کی کاپیاں ہم سے بنوائیں یعنی اگر ایک سٹوڈنٹ پریکٹیکل کی کاپیاں بنوارا ہے لوگوں سے اور یہ میں تو کہتا ہوں ایسی دکانیں سیل کر کے گورنمنٹ کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ یہ سٹوڈنٹس کو کس طرف لگا رہے ہیں پھر تو ایک لائک سٹوڈنٹ کا حق مارا جائے گا ایک نالائک سٹوڈنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل کی کاپیاں جو اب ایک پینٹر سے بنوارا ہے ہاں اگر آپ کو ٹیچر یہ اجازت دے کہ ہاں جو چارڈ بنانا ہے کلاس کے لیے یہ آپ مارکیٹ سے کسی پینٹر سے بنوارے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی پریکٹیکل کی کاپیوں کی تو وہ اجازت نہیں دے گی ٹیچر نہ میل ٹیچر نہ فی میل اس طریقے سے یونیورسٹیز کے ٹیچر تو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اسائنمنٹس جو ہیں نومیریکس جو ہیں وہ پیسے دے کے حل کروائیں یہ آپ ڈگری لینے کے لیے آئیں پہلے تو وہ علماء جو پیسے لے کے فتوے دیتے تھے اب یہ فری لانسنگ کا کام یونیورسٹیز میں بھی شروع ہو گیا بالکل یہ حرام ہے جی کنو کڑ لو البتہ جو عام اسائنمنٹس ہیں جو حلال کے دائرے کے اندر اندر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور یہ حلال کے دائرے میں یہ ملا کام نہیں والوں نے یہی نوکری سمالی ہے انٹرنیٹ پہ کہ وہ پورا دل وہ ویب سائٹس کھول کے بند کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اتنے کلک ایڈ ہوں اس کے بس وہ ڈالر کمارے ہوتے ہیں یہ کمائی بھی غلط ہے یہ غرر ہے نا دھوکہ دے رہے ہیں آپ اتنے لوگوں نے وزٹ تو نہیں کیا جس کمائی میں غرر آ جائے دھوکہ وہ بھی حرام ہو جائے گی اصل اصول یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے صحیح مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے جو ایک شخص بیج رہا تھا آپ نے مبارک انگلیاں میں اس میں داخل کی گیلی ہو گئی آپ نے یہ کیا ہے کہ عرصال اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہوگی آپ نے فرمایا یہ گیلی گندم اوپر کر تاکہ جو لوگ خریدنے ہیں ان کو پتا چلے تیرے مال کا ہے اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ آدھی دیس لوگ بیان کرتے ہیں پوری دیس اس طرح ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں حالا اس نے ملاوٹ نہیں کی تھی ملاوٹ ربو ہی ہو گئی ہوئی سی صرف اس نے ملاوٹ ہائی لائٹ نہیں کی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دودھ میں پانی ضرور ڈالیں لیکن اس کو ہائی لائٹ کریں آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ ستر روپے کلو ہے اور بغیر پانی والا ایک سو داس روپے ہے یہ لوگ بھی تو ظالم ہیں نا یار ستر روپے کلو تو آپ خود اپنی بینس پا لیں تو آپ کو خالص دودھ نہیں پڑے گا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ہی خالص دودھ نہیں ملتا تو آپ پیسے دے رہے ہیں خالص دودھ والے آپ بینس رکھ کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ خالص دودھ کم از کم آج کی ریٹ میں سو روپے سے اوپر ہی ملے گا آپ کو تو جب آپ ستر ساٹھ روپے والا دودھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ در بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتے ہیں مختلف ریٹ دودھ میں پانی ملانا کوئی حرام نہیں ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا نہ کرنا اور بیچنا یہ حرام ہے دودھ میں پانی ملانا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارد زمانے میں دودھ کو تھنڈا کرنے کے لیے برف نہیں ہوتی تھی بلکہ مٹکے کا پانی ڈال کے دودھ کو تھنڈا کیا جاتا تھا نبیل اسلام تو کچھی لسی بنا کے پیتے تھے دودھ یہ جو کہتے ہیں دودھ میں پانی ملانا حرام ہے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے یہ اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ ہے جہیز حرام ہے یہ جہیز لانت ہے جہیز کی ڈیمانڈ لانت ہے اگر کوئی اپنی شوق سے دینا چاہتا ہے اپنی بچی کو گفٹ تو دینے دیں وہ ہبہ ہے وہ جہیز نہیں ہے اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں ہے دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کیا کے بیچنا حرام ہے آپ لکھ دیں کہ پانی والا دودھ ستر پہ خالص دودھ ایک سو دس روپے میں کہتا ہوں جی بکے گا آج کی ڈیٹ میں بھی جس کے پاس خالص دودھ ہے نا وہ لوگ کے گھنوں میں دودھ نہیں دیتا اس کے گھر آگے لوگ دودھ لے کے جاتے ہیں اور ایک سو دس روپے میں لے رہے ہیں حقیقت بات ہے ہم خود اسلامباد میں ایک ڈیٹھ کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کے جا کے خالص دودھ ایک سو دس روپے کیلو لے کے آتے ہیں وہ کسی کو جا کے نہیں دیتا خالص دودھ تو خود بہت خود بکتا ہے تو آپ تھوڑی عمت کریں اللہ پہ توقل کریں آپ یہ لکھ کے لگا دیں آپ سچائی لکھیں سچائی کی طاقت ہی بہت ہے تو اس طریقے سے یہ فری لانسنگ والی بات سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی فری لانسنگ بالکل حرام ہے تو یہ ایک سٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا تو اس تک بھی بات پہنچ جائے گی اور باقی بھائیوں تک بھی وہ بات پہنچا دے گا ٹھیک ہوگی جی ٹھیک ہوگی جی